جہاں کا کتاب کا تعلق ہے اس میں ایک ایکسپشن نوٹ کر دیجئے کہیں کسی وقت نسیان سے خطا سے یا جذبات کے توفان میں آ کر کوئی غلط خرکت کر بیٹھا لیکن فوراں طوبہ کر لیں یہ مستثنہ ہے میں نے تین الفاظ کہے خطا آپ نہیں سمجھتے تھے کہ جو میں کلنے چلا ہو یا دس اوبیڈیاں سے آپ کو پتا ہی نہیں تھا خطا ہو گئی نسیان بھول گئے ایک وقت ایسا ہے کہ آدمی کے اوپر غفلت کا ایک پردہ پڑ جاتا ہے حضور خود فرماتے میرے دل پر بھی کبھی کبھی ہجاب سا آ جاتا ہے میں روزانہ ستر ستر مرتبہ استخبار کرتا ہوں تو ہم اپنے ہجابات پر حضور کے ہجاب کو قیاس نہیں کر سکتے جنسبت خاک رابع عالم پاک وہ کوئی اور شئے ہے یہ کوئی اور شئے ہے لیکن یہ کہ بھولت پڑھتا تو پڑھتا ہے اس میں وہ غلط حرکت سرزد ہو گئی یا نمبر تین جذبات کا کوئی حیجان تھا جس نے کہا اور پاور کر دیا انسان کی قوت ارادی کو معتل کر دیا کو غلط حرکت سرزد ہو گئی لیکن پھر توبہ فوراً جیسے ہی طوفان دوسرا فوراً موشت میں آیا یہ مجھ سے کیا ہوشت ہے یہ بھار ہے گھڑ گھڑا کر اللہ معاف کر دیا اٹھول بی ریٹن آف اٹھول بی ایکسپنجڈ محف کر دیا یکفر عنہ سیئے آدھے ہی اس کے ایمانی یہی ہے ہاں اس کے برقس اگر ایک گناہ بھی جان بوجھ کر مستقلن کرتے رہے ایک واقع ساری 99% عبادت ہو رہی ہے ایک حرام شے کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا شعوری طور پر ارادی طور پر مداومت کے ساتھ اس کے اوپر ڈیرے جمع دیئے وہ ایک گناہ جو ہے وہ پوری عبادت کو زیرو سے درب دے کا زیرو کر دے گا اور خلود فی النار آگ میں ہمیشہ رہنے کی مڑی بلا من کسب سیئتن وعحابت به خطویتہو فاولائک اصحاب النار ہم فی آفان ان کو آن اس کو اچھی طرح نوٹ کی گئے خطا خطا میں فرق ہے گناہ گناہ میں فرق ہے ایک گناہ غیر شعوری طور پر ہو گیا خطا سے ہو گیا نسیان سے ہو گیا مقتی طوفان جذبات کا کسی ایسی محفل میں تھے مجلس میں تھے کھو گئے غلطی ہو گئی فورا متنبع ہو گئے فورا یہ اور ہے جیسے کہ آدمی مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک مرتبہ اور میں بھولتا نہیں اس وقت کو میں میڈیکل کالج میں پڑھ رہا تھا سائیکل پر جا رہا تھا کالج اور سلپری تھی روڈ جب سائیکل سلپ کرتی ہے تو پتہ نہیں چلتا میں کب گر گیا گرا ہوں لیکن مجھے پتہ اس وقت چلائے جب اٹھ چکا تھا جب میں گرا تھا کیونکہ آدمی وہ پڑھا نہیں رہتا فوراں اٹھتا یہ جو ہے فوراں اٹھتا ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبِ یہ بھی بعد میں معلوم ہوتا ہے جب میں گرا تھا جبکہ اٹھ چکا ہوتا تھا اتنا انسٹینٹینیس ہوتا ہوتا یہ ہے يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبِ اور اس کو اللہ نے اپنے ذمہ اِنَّمَ تَوْبَةُ عَلَى اللَّهِ اللہ کے ذمہ ہے یہ کہ وہ ایسے شخصی توبہ قبول کرے اِنَّمَ تَوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ سُوْعَ بِجَحَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبِ بہرحال یہ ایک اس کی ذمہی بات تھی کہ اطاعتِ کلی کے ذمہ میں ان دونوں چیزوں کو دین میں رکھئے گناہ کا ہو جانا بہت اس میں ہمارے لئے پر امید باتیں کہیں بھی اللہ کو اپنے گناہگار بندے کی توبہ سے اتنی ہی خوشی ہوتی ہے جتنی کہ اس شخص کو ہوتی ہوئی جو ایک سیرہ میں سفر کر رہا تھا ایک ہی اونٹ تھا اسی پر اس کا پانی تھا اسی پر اس کا راشن تھا تھوڑی دیر کے لیے سستانے کو لیٹا آنکھ کھلی تو اونٹ آئی دوڑ رہا ہے مشرق میں مغرب میں شمال میں جنوب میں تھکھار کر بیٹھ گیا ہے اب وہ موت کا انتظار کرنا نہ پانی ہے نہ کوئی غزہ ہے نہ کوئی سواری ہے کہ اس سہرہ نہ قدق سہرہ سے نکھتی کہ اچانک دیکھتا ہے کہ وہ تو کھڑا ہے مجود ہے اسے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب کہنا یہ چاہتا تھا ہے اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ لیکن اتنا مغلوب ہو گیا ہے اس وقت جذبات میں خوشی کے کہ کہہ یہ بیٹھا گیا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کو اپنے کسی گناہگار بندے کی پپا سے یہ وہ ہے وہ مسئلہ عارضی فوری لاعلمی جہالت توفان یا کسی ماحول کے فوری اثر کے تحت کوئی غلطی ہو گئی فوراں طابق لیکن یہ کہ اگر جان بوجھ کر کانشس ڈسیجن ایک حرام شے کو بھی اگر مستقلن اختیار کر لیا بلا من کسب سیئتا و احاقق به خطیعته فولاک اصحاب النار ہم فی آخر موسیقی موسیقی موسیقی